ہائی سٹوڈنٹ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیولز آف بائیولاجیکل آرگنائزیشن تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس لیولز آف بائیولاجیکل آرگنائزیشن ہے اس کے میں نے آپ کو دو لیکچر پہلے دے چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا بائیو ایلیمنٹس اس کے بعد ہمارے پاس تھے سب آٹامک پارٹیکل ایٹم مائیکرو اینڈ میکرو مالیکل آرگنائز سیل ٹیشو ٹیشو تک میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ٹیشو تک کیا ہے دیکھیں جی یہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں ٹیشو سے کہ جب ڈیفرنٹ ٹیشو جب ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹیشو آپس میں ملتے ہیں تو اس سے جو سپیشل سٹرکچر بنتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں آرگن آرگن کو سپیشل فنکشن پر فارم کرتا ہے اگر آپ بک کی ڈیاغرام کو دیکھیں تو ٹیشو کے بعد کافی زیادہ اس طرح کے ہمارے پاس ناو سیلز ہوں گے اکٹھے وہ اکٹھے ہو کے برین آپ کا دماغ بن رہا ہوگا آپ کا برین بن رہا ہوگا تو اس لیے ہمارے پاس برین کا کام ہے پروسیسنگ کرنا انفارمیشن کو چیک کرنا باڈی کے اندر پورا ڈیٹا جو ہے اس کو کنٹرول کرنا یہ کس کا کام ہے آپ کے سی ای نیس سینٹرل نروس سسٹم کا تو ہمارے پاس پھر جو برین ہے یہ ایک سپیسفک آرگن ہے لیکن ہم نے ابھی اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے آرگن کی کہ آپ کی بک میں آرگن جو ہے اس میں کیا ایکسپلین کیا گیا ہے تو سٹوڈنٹ آپ کی بک میں جو ٹاپک آرگن ہے آرگن میں ایک چیز تو ایکسپلین کی گئی ہے سٹمک ٹھیک ہے جی سٹمک کے ساتھ جو دوسرا ہے وہ پلانٹ آرگن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پلانٹ آرگن کیا ہیں اور وہ کیا کیا ہوتے ہیں جن کو میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے جی سب سے پہلے ہم سٹمک کی بات کرتے ہیں سٹمک آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک مسکلر بیگ ہے جو آپ کی باڈی کے اندر ڈائی فریم جو ہے اس کے نیچے والی سائٹ پہ پائے جاتا ہے جس کا کام ہے فوڈ کی ڈیجیشن کرنا خوراک کو ڈیجیسٹ کرنا جس کا کام ہے سٹمک کا دیکھیں جی جب سٹوڈنٹ آپ سٹمک کو دیکھتے ہیں تو سٹمک کے اندر ویسے تو بیشمار ڈیفرنٹ ٹائپ کے سیلز ہیں جس کی میں آپ کو نیوٹریشنز والے چیپٹر میں ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن یہاں میں میں اس کے بارے میں دو چیزیں بتا رہا ہوں ایک ہے اپی تھیلیل سیل اپی تھیلیل سیلز کے بعد جو دوسری ہے نا وہ ہے مسکیولر سیلز یہ جو ہمارے پاس دو طرح کے سیلز ہیں جو سٹمک کے اندر پائے جاتے ہیں سٹوڈنٹ جو اپی تھیلیل سیل ہیں ان کا کام ہے سکریشن کرنا سٹمک کے اندر سکریٹ کرنا ڈیفرنٹ کیمیکلز کی سکریشن کرنا تو اب یہ سنتے جائیں سکریشنز جس طرح ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ سٹمک کے اندر ڈیفرنٹ سیلز ہیں جو پائیلوری کے سیلز ہیں ہائیڈروکلوری کے سیلز ہیں اور ڈیفرنٹ سکریشنز کرتے ہیں جن کا کام ہے فوڈ کی ڈیجشن کرنا تو یہ جو کام ہے یہ کون کر رہا ہے اپی تھیلیل سیل دوسرا ہے مسکیولر سیل جس کا کام ہے فوڈ چرنی کرنا جس کا کام ہے کونٹریکشن کروانا یہ جو آپ کا سٹمک ہے یہاں پہ ذرا گھو کریں جو ہی آپ فوڈ لیتے ہیں لینے کے بعد وہ فوڈ جب آپ کی باڈی کے اندر جاتی ہے آپ کے سٹمک کے اندر تو سٹمک کے دو پارٹ ہیں آپ اگر سٹمک کو دیکھیں ایک جو اوپر والا پارٹ ہے یہاں والے انڈ کو کہتے ہیں کارڈیٹ انڈ اور یہ جو پارٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں پائیلوریک انڈ تو کارڈیٹ انڈ پائیلوری کہنا ہوتا اس طرح ہے کہ خوراک جب اس کے اندر آ جائے گی اس کے اندر خوراک آنے کے بعد اب اس خوراک کو فردر کیا ہوگا کہ سٹمک کی وال سے سکریشن آئے گی کچھ کیمیکل آئیں گے ایسڈ آئیں گے اور اس طرح کے کچھ جو ہیں سالٹ آئیں گے وہ تمام جو ہیں آکار خوراک کے اوپر ایکشن کریں گے ان میں انزائم بھی ہوں گے وہ جب ایکشن کرتے ہیں تو ایکشن کے نتیجے میں اس فوڈ کو سمال پیسیز میں توڑا جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ سٹمک کی وال کے اندر کچھ سیلز ہیں جس کو ہم مسکلر سیلز یا مسکلر ٹیشو کہتے ہیں وہ ٹیشو یہ جو سٹمک ہے نا یہ بیگ کی طرح کا ہے یہ ایسے بیگ کانٹریکٹ ریلیکس کانٹریکٹ ریلیکس ہوتا ہے تو اندر جتنی بھی فوڈ آس کی بریکڈون ہوتی رہتی ہے سمجھ آگئے اچھا اس کے علاوہ ایک چیز یاد رکھئے گا یہ میں نے آرگن بتایا ہے ٹھیک ہے تو آرگن کے بارے میں یاد رکھنا ہے آرگن والے پیراگریف میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ اپنے ورک کو بہت اچھے طریقے سے اکمپلش کرتا ہے مین کے کامپلیٹ کرتا ہے اور یہ کوالیٹیٹیو لی اینڈ کوانٹیٹیو لی کام کو بہت اچھے طریقے سے پرفرم کرتا ہے ٹھیک ہے آپ ورک کی کوانٹیٹی کو دیکھ لیں آپ ورک کی کوالیٹی کو دیکھ لیں یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو کمپلیٹ کرے گا تو اس کے بعد نیکسٹ ہے آرگن کے بعد ہے ہمارے پاس آرگن سسٹم ٹھیک ہے جی اب یہ جو سٹمک ہے نا اگر یہ آپ کی باڈی کے اندر اکیلہ ہے تو اس کا کوئی ورک نہیں ٹھیک ہے مینک اس کا پورا آرگن سسٹم ہے مینک یہ جو آرگن ہے اس کے اوپر یہاں پہ ایک ڈکٹ ہے جو اوپر کو آ رہی ہے جس کو ہم ایسو فیگس کہتے ہیں اس کے آگے سمال انٹرسٹائن ہے ڈیوڈینم جیجینم اور اس کے بعد ہے لارج انٹرسٹائن یہ جو ہمارے پاس پورا سسٹم بن رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں آرگن سسٹم ٹھیک ہے جی اسی طرح اگر ہم برین کی بات کریں سٹوڈنٹ میری بات کو یاد رکھیے گا آپ کے جو ہیڈ کے اندر جو برین ہے نا آپ کا جو سکل کے اندر سوری جو برین ہے یہ اکیلا کوئی بھی کام پرفارم نہیں کر سکتا جب تک اس کے فردر اسیسریز مینکہ اس کے کامپوننٹ نہ ہوں کیسے فار ایک زیمپل اگر آپ یہ میرا جو ہے برین آپ اس کو دیکھیں یہ جو میرا ہیڈ ہے نا اس ہیڈ سے آگے ایک کالم نکل رہا ہے جس کو ہم وارٹیبرل کالم کہتے ہیں جس کو ہم ریڈ کی ہڈی بھی کہتے ہیں جو آگے کو موف کرتی ہے اب یہ جو ہمارے پاس برین ہے اس برین سے ایک کارڈ نکلتا ہے جس کو ہم سپائنل کارڈ کہتے ہیں وہ وائٹ کلر کا گری کلر کا میٹر جو ہے وہ اس سپائنل کارڈ نیچے کو جاتا ہے وارٹیبرل کالم کے اندر سے آگے جا کے یہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ڈیفرنٹ ناوز میں آپ کو پتا ہے کہ سینسری نیوران ہیں موٹر نیوران ہیں اسوسییٹیو نیوران ہیں وہ ساری مل کے برین کام کرتا ہے اکیلا برین کوئی بھی کام نہیں کرتا تو یہ برین اور برین کے ساتھ سپائنل کارڈ اور اس کے ساتھ ڈیفرنٹ جو ہیں ناوز یہ ساری کی ساری جب ملتی ہیں جس کو ہم کیا بولتے ہیں آرگن سسٹم تو یاد رکھئے گا آرگن جو ہے وہ کام تو پرفارم کرتا ہے لیکن اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایکزیکیوشن کرنے کے لیے پورے سسٹم کی ضرورت ہے جس کو ہم بولتے ہیں آرگن سسٹم میں آپ کو ایک چھوٹی زی بات بتاتا ہوں آپ کے پاس موبائل ہے موبائل مطلب کہ ورک کرتا ہے لیکن موبائل سمپل میں نے آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے جی تو ایسے ہم ابھی ایک یہ میں نے آرگن کی ایکزیمپل اینملز کی بارڈی میں بتائی ہے ابھی میں آرگن کی ایکزیمپل جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں پلانٹ کی بارڈی کے اندر ٹھیک ہے جی سٹوڈنٹ جب بھی آپ پلانٹ کی بارڈی کو دیکھتے ہیں نا تو پلانٹ کی بارڈی میں بھی ڈیفرنٹ آرگن ہیں پلانٹ کی بارڈی میں اس طرح کا آرگن سسٹم نہیں ہوتا جس طرح کا اینملز کی بارڈی میں ہوتا ہے پلانٹ کی بارڈی کا جو سسٹم ہے جو آرگن ہے یہ جیسا سمپل ہیں میں ذرا لکھ لوں میں ایک آرگن کا نیم لکھ لیا جی روٹ روٹ کے بعد دوسرا آرگن ہے سٹیم سٹیم کے بعد تیسرا آرگن ہے لیف اور لیف کے بعد ہمارے پاس جو ہے فلار اور ایسے ہی آگے ڈیفرنٹ آرگن جو ہیں وہ پلانٹ کی بارڈی میں پائی جاتے ہیں اب میں ذرا ان کے تھوڑے تھوڑے فنکشن بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو روٹ ہے نا یہ سوائل کے اندر پینٹیٹ کرتی ہے جس کا کام ہے اینکرنگ کر کے رکھنا پلانٹ کو بان کے رکھنا کیونکہ آپ کو پلانٹ کی روٹ ہی کار دی جائیں تو پلانٹ تو گر جائے گا سٹیم جو ہے سنڈر میں جو تنہ ہوتا ہے پلانٹ کو اس کا کام ہے پلانٹ کو کھڑا کر کے رکھنا ایریکٹ کرنا لیف کا کام ہے فوٹینسز کرنا فلار یہ ری پروڈکٹیو آرگن ہے جس کا کام ہے فرڈیلیزیشن کروانا پولینیشن کروانا نیکس جنریشن کے لیے سیڈ تیار کرنا تو یہ جو پلانٹ ہے اس کے بھی ڈیفرنٹ آرگن ہے تو یہ یاد رکھے گا پلانٹ اور آرگن کی بات کریں تو پلانٹ کے آرگن ذرا اتنے ہی اتنے جو ہے ڈیفرنشیئٹ نہیں ہوتے پلانٹ کا آرگن سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو ایسے ہمارے پاس آرگن بھی ہو چکا ہے آرگن کے بعد میں نے آرگن سسٹم بھی بتا دیا کہ آرگن سسٹم کیا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ملٹائی سیلیولر آرگنیزم جی شاباش دیکھیں جی میری باڈی کے اندر ایک سسٹم ہے جس کو ہم بولتے ہیں مسکولر سسٹم جس کا کام ہے باڈی کو موپ کروانا اس کے علاوہ کارڈیک سسٹم ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈیجیسٹیف سسٹم ہے جس کا کام ہے خوراک کو ڈیجیسٹ کرنا اس کے بعد ریسپیریٹری سانس لینے کا عمل اس کے بعد سرکیولیٹری سسٹم بلڈ کی سرکیولیشن کرنا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ایمیون سسٹم ہے جو باڈی کو ڈیفرنٹ مایکرو آرگنیزم سے بچاتا ہے ویجیول سسٹم ہماری باڈی کے اندر ہے اور مطلب کہ اینڈوکرائن ایکزوکرائن اور ڈیفرنٹ سسٹم جو ہیں یہ ہماری باڈی کے اندر ہیں تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جب ڈیفرنٹ سسٹم ملتے ہیں تو پھر ایک آرگنیزم اسیمبل ہوتا ہے ایک آرگنیزم بنتا ہے جیسا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ کی بک میں ڈائیگرام میں برین آرگن بتایا ہے لیکن ایکسپلینیشن میں کس کی اگزامپل دیئی ہے سٹومے کی سمجھا رہی ہے اور پلانٹ آرگن کی اور ایک اور یاد دکھ لیں آپ کی باڈی میں آرگن سسٹم نروس سسٹم دکھایا گیا ہے دیکھنا ذرا برین کے پیچھے ایسے سپائنل کارڈ ہوگا اور ملٹائے سیلیلر آرگنیزم مین کے ایسا آرگنیزم جو بہت زیادہ سیلز پہ مشتمل ہوتا ہے آپ کی بک میں جو اگزامپل ہے پکچر کے اندر وہ پکچر کے اندر ڈائیگرام بتائی ہوئی ہے ایک ڈیر کی اس کا نیم ہے پرانگرن اینٹی لاب ایک حرن آپ کہہ سکتے ہیں سمپل پرانگرن اینٹی لاب جو ہے یہ بیسیکلی امریکہ میں پائی جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ملٹائے سیلیلر آرگنیزم ہے جو آپ کی بک کے مطابق ہے ابھی میں آپ کو ذرا یہ بتاتا ہوں آپ کی بک کی جو ورڈنگ ہے ملٹائے سیلیلر آرگنیزم کے اندر وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈیفرنٹ آرگن سسٹم آپس میں اسیمبل ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک آرگنیزم بند ہے آرگنیزم جو ہے وہ انڈیپیننٹ ہے مین کے آرگنیزم جو ہے وہ سسٹین کرتا ہے جس طرح کہ ہیومن ایک آرگنیزم ہے یہ تمام سسٹم آپس میں انٹر کونیکٹیڈ ہیں اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں کوئی بھی سسٹم انڈیپینڈنٹ نہیں ہے آپ کی بارڈی میں سارے ہی ڈیپینڈنٹ ہیں سمجھ جارہی ہے آپ کی بارڈی میں کوئی بھی سسٹم انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اکیلا نہیں سارے ہی انٹر کونیکٹیڈ ہیں اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں دیکھیں بھئی فارگزمپل میں ہوں میں اگر دوڑتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے مسکلر سسٹم جو ہے جو میرے مسلز ہیں یہ بڑی سپیڈ سے جو ہے کانٹریکٹ ریلیکس ہوں گے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت میرا سانس لینے کا عمل سپیڈ اپ ہو جائے گا یا سلو ہو جائے گا سپیڈ اپ کیونکہ ریسپیریٹری بریدنگ جو ہے وہ سپیڈ سے ہو جائے گی اسی کے ساتھ بلڑ کے سرکولیشن بھی بڑی سپیڈ سے ہو جائے گی دیکھیں میں تو جسٹ دوڑ رہا ہوں موف تو میں کس کو کروا رہا ہوں مسلز کو لیکن ریسپیریٹری سسٹم ہے میرا سرکولیٹری سسٹم ہے مینٹینس مینٹین سسٹم ہے یہ جتنے بھی نروس سسٹم جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے آپ کی بڑی کے اندر یہ ساری جو تمام سسٹم کو آپس میں کنیکٹ کرنا اور سسٹم کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈپینڈنٹ کروانا اس میں دو سسٹم پارٹی سیپیٹ کرتے ہیں ایک کو نروس سسٹم کہتے ہیں اور ایک کو انڈوکرائن سسٹم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیمیکل کوارڈینیشن کا ورڈ آپ سنتے ہیں کہ آپ کی بڑی میں یہ تمام سسٹم آپس میں جڑتے ہیں یا نروس سسٹم کے ذریعے یا کیمیکل کوارڈینیشن کے ذریعے تو یہ سارا اس طرح آپس میں جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طرح پلانٹ کی بڑی ہے پلانٹ کی بڑی میں بھی ایسے ہی ہے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پلانٹ کے لیف پہ جب سن کی لائٹ فال کرتی ہے فال کرنے کے بعد اس میں فوٹینسز ہوگی جس کے نتیجے میں ہمارے پاس گلوکوز بنے گا وہ گلوکوز لیف سے آ جاتا ہے فروٹ کے اندر اور فروٹ میں سٹور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر بتائیں مجھے کہ میں اگر لیف ہی توڑ دوں اس کے تو اس میں فروٹ بنے گا نو اگر آپ پلانٹ کے لیف بار بار توڑتے جائیں پلانٹ پہ لیف ہونے ہی نہ دیں ایک ٹائم آئے گا پلانٹ کی ڈیٹھ ہو جائے گی ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں فار ایکزمپل یہ پلانٹ ہے میں نیچے سے اس کی روٹ کار دیتا ہوں کیا یہ پلانٹ زندہ رہے گا نو کیوں کیونکہ یہ پلانٹ کے ڈیفرنٹ آرگن ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ آ اور ہیلپ لیتے ہیں ایک دوسرے سے زندہ رہنے کے لیے سمپل سی ایک چھوٹی سی بات کہ فار ایکزمپل اگر ہم کہتے ہیں آپ کی بارڈی کے اندر ہرڈ کا کام ہے بلڈ کی سرکولیشن کرنا اگر آپ کی بارڈی میں سے لنگز نکال لیے جائیں ہوا ہی نہیں بارڈی میں جائے گی کہ آپ زندہ رہیں گے آپ دو منٹ بھی نہیں زندہ رہ سکتے آپ کی بارڈی سے ہرڈ نکال لیے جائے تو یہ سارے سسٹم ہی انٹرکونیکٹن ہے ٹھیک ہے جی جس سے پھر ایک انڈویجول ایک آرگنیزم بنتا ہے تو جس طرح میں نے بتایا کہ ایک ملٹائے سیلولر آرگنیزم جو ہے ایک انڈویجول جو ہے اس کی بارڈی جو ہے اس کو اینملز کے کیس میں کنٹرول کرتا ہے نروس سسٹم اور کیمیکل کوارڈینیشن تو اسی طرح پلانٹ کی بارڈی میں یہ تمام چیزوں کو انٹرکونیکٹڈ اور آپس میں کنٹرول کرنے کے لئے ڈیفرنٹ ہارمونز پارٹی سیپیٹ کرتے ہیں جس میں آگزن جبرلین سائٹو کائنینز وغیرہ وغیرہ آتے ہیں تو سٹوڈنٹ میں نے لیولز آف بائیولوجیکل آرگنیزیشن کو ملٹائے سیلولر آرگنیزم تک پڑھا دیا ہے سپیشیز اینڈ پاپولیشن دو اور کمیونٹی رہتا ہے جس کو ہم جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے تو آج جو ہے ہم اپنے لیکچر کو یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں آج کے لئے تھینک یو